السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ سبھی آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہر طرف اتنا ڈپریشن ہے لوگ سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ ڈروسی سٹور دیکھتے ہیں تو وہ بھی خالی ہو رہے ہیں لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سمان گھروں میں جمع کر لیں we never know کہ کس وقت سپلائے بند ہو جائے گی یا جو بھی ہے طریقہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دنیا اسباب کے ساتھ پیدا کی ہے نا تو جو بھی اسباب ہم کر سکتے ہیں اسے بچاؤ کے لیے وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے اور یہی طریقہ بھی ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں انشورنس دی تھی دیکھیں صبح اور شام کی دعائیں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انشورنس تھی نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بسم اللہ اللہ لزی لا یضرو ما اسمی شیئن فی الاردی کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی چیز بھی دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے سبھی چیز اللہ کی مخلوق ہے نا تو یہ کرونا وائرس کیا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کے نام سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو چیز بھی ہے تیری مخلوق ہے وہ کسی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے وہو السمیع العالیم اور اللہ سبحانہ وتعالی تو سننے والا ہے اور وہ جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صبح یہ تین دفعہ دعا پڑھتا ہے وہ رات تک محفوظ رہتا ہے کسی قسم کی بھی آفت سے جو رات کو یہ دعا پڑھتا ہے اعوذو بکالیمات اللہ تامتی من شریما خلق کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام کلمات سے یہ دعا مانگتے ہوں ان سب کے ساتھ کہ جو بھی شر ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے وہ دور رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تین دفعہ رات کو یہ پڑھے گا وہ پوری رات صبح تک ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھئے یہ صبح شام کی دعاوں میں آپ کو آرام سے مل جائے گی آپ اپنے فون میں ڈال کے دیکھئے کہ صبح شام کی دعا یہ دونوں اتنی چھوٹی دعائیں ہیں آپ خود بھی یاد کیجئے جن کو یاد ہے الحمدلللہ ان کو تو یاد ہے لیکن جن کو نہیں آتی ہیں وہ ان کو یاد کریں اور اپنے سارے فرنڈز کو بھی یاد کرائیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں یہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور اگر آپ کبھی کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا یا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا دعا پڑھیں یہ اتنی خوبصورہ دعا ہے کہ یا رب العالمین تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے اس آفت سے دور رکھا جس میں اس نے دوسروں کو مبتلا کیا تو اللہ سبحانہ تعالی سے جب ہم دعائیں کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم انچورنس کتنی مہنگی لیتے ہیں گھر کی انچورنس گاڑی کی انچورنس زندگی کی انچورنس کس کس چیز کی انچورنس لیتے ہیں اور پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انچورنس دی ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ ہم سبھی ٹھیک رہیں گے آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کرتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین